وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا اور ردر شیر کی گفہ پہ جا کر کہتا ہے جردر شیر جنگل تباہ ہو نیوالا ہے وہ آ رہے ہیں جنگل میں آپ جلی کچھ کریے ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ تب ہی اسمان سے رنگین بھاگ اترتے ہیں وہ اپنے پڑوں کے ساتھ اڑتے ہوئے ردر شیر کی گفہ کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ردر شیر تمہیں ہم سے کیا وعدہ تو یاد ہوگا اس مطوح ہم کھالی ہاتھ نہیں جائیں گے تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کے ہی جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم میرے بیٹے کو کہیں نہیں لے کے جا رہے آ کر یہ پنکھولے رنگین بھاگ رگو کے بیٹے کو اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہیں ایسا کیا خاص ہے رگو کے بیٹے میں چلائے جانتے ہیں ویڈیو میں آگے تک دراصل کچھ سالوں پہلے ردر شیر اپنی پتنی رونجن کے ساتھ رہتا تھا رونجن اور رگو بڑی خوشی سے رہتے تھے کچھ دن بعد رگو شیر کے گھر ایک سفیز شیر آتا ہے رگو اور اس کی بیوی اپنے اتنے نوکھے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش تھے اسی خوشی میں رگو شیر جنگل کے سب ہی جانوے کا اپنی گفہ بلاتا ہے رگو کے اتنے نوکھوں کے بیٹے کو دیکھ کر سب ہی جانوے بڑے خوش نظر آ رہے تھے کہ تب ہی اسمان سے پنکھولے رنگین بھاگ اترتے ہیں رگو شیر کے پاس آ کر کہتے ہیں بڑاچ رگو شیر آپ کو بہت بہت بتائی ہو آپ کا بیٹا بہت انوکھا اور جادو شکتیاں والا ہے بھرے کون ہو تم سب میرے جنگل میں پوچھے بغیر آنے کی ہمت کیسے ہوئی اور تم کیسے جانتے ہو میں بڑا انوکھا ہے ہم آسمانی دنیا سے ہیں ہمارے راجہ بنتی باغ نے تمہارے جنگل بیجا ہے ہمیں تمہارے بیٹے پا انوکھی جادو شکتیاں ہیں اس سے ہم پانچ سال بعد اپنے جنگل لے جائیں گے اگر تم نے کوئی چلاکی دکھائی تمہارا پورا جنگل تشمشان بنا دیں گے اور ایک ایک جانوے کو چن کے ماریں گے نہ بول کر وہ رنگین بھاگ وہاں سے واپس اسمانی دنیا میں چلے جاتے ہیں رگو مہراج یہ نہیں ہو سکتا وہ ہمارے بیٹے کو کہیں نہیں لے جا سکتے تم چنتا مت کرو شینڈی میں بھی بھالو بابا کے پاس جاتا ہوں کہہ کر ردو شیر بھاگتا ہوا بھالو بابا کی گفہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر بھالو کو ساری بات بتا دیتا ہے یہ سن کر بھالو بابا کہتے ہیں ردو شیر وہ تمہارے بیٹے کو پانچ سال بعد اپنے ساتھ لے جائیں گے اور اس کی ساری شکتیاں چھین کر اسے جان سے مار ڈالیں گے اور اس کے بعد ان کے پاس تینی طاقت ہو جائے گی کہ وہ پوری دنیا پر راج کر سکیں گے تو یہ جادو شکتیاں ہیں رگو کے بیٹے میں رگو کے نا چاہتے ہوئے بھی رگو کے بیٹے کو ان رنگین بھاگوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے یہ دیکھ کر رگو شیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے بھی اس مان سے رنگین چیتا نیچے اترتا ہے جسے دیکھ کر رگو دھنگ رہ جاتا ہے رگو شیر میں تمہارے ساری پریشانی جانتا ہوں تمہارے جنگل کے ساتھ جنگل میں ایک جادوی بھینس گھر ہے جہاں پر کوئی بھی جادوی منت مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے یہ سنکر رگو شیر اپنی تیری سے قدم بھراتا ہوا دوسرے جنگل کیوں نکل جاتا ہے وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ جادوی بھینس گھر وہاں موجود ہے رگو تیری سے بھاگتا ہوا جادوی بھینس کی سیریاں چڑھتے ہوئے سیدھا اندھر چلے جاتا ہے ہی جادوی بھینس گھر میں بہت زیادہ پریشانی میں موجود ہوں میرے بچے کو رنگید بھاگ اٹھا کے لے گئے ہیں اگر جلدی کچھ نہ کیا تو کل رات کو وہ میرے بیٹے کو مار کر اس کی ساری شکتیاں لے جائیں گے اتنا بول کر رگو جادوی بھینس گھر سے بہاں نکلتا ہے وہ جو بھاڑ آکے دیکھتا ہے تو اس کے آنکے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے اس کے سامنے رگین شیروں کی سینہ موجود تھی اپنے پانک پھلائے کھڑی تھی اپنے میں تب بھی رگو کے بھی جادوی پانک نکل آتے ہیں رگو یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے پھر رگو شیر اپنی جادوی پانک اور علی رنگین سینہ کے ساتھ جادوی رنگین بھاگوں کی دنیا کی طرف نکل پڑتا ہے رگو کے بیٹے کا آج ہمارے پاس آخری دن ہے اس کے بعد رگو کے بیٹے کو ہم نے ویسے بھی کل ماری دینا ہے اور کل ہی ہمارے پاس اتنی جادوی شکتی آ جائیں گی کہ ہم پوری دنیا بے قبضہ کر سکے اسے ماننے کے بعد ہم دنیا کے سفتے شکتی ساری بھاگ مان جائیں گے ہمارا مقابلہ اس کے بعد دنیا میں کوئی نہیں کر سکے گا کچھ دیر بعد رگو شیر اپنی رنگین شیروں کی سینہ کے ساتھ رنگین بھاگوں کے جنگل پہنچ جاتا ہے اور رنگین بھاگوں کی کفا کے پاس جا کر دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا سیمبا ایک پنجرے میں قید ہے بنتی بھاگ یہ تری زنگی کا آخری دن ہے اب تو اس کے بعد زندہ نہیں بچے گا تونے اور تری سینہ نے مجھے بہت دکھ پنچایا ہے اور میں جنگل کے جانے کو بہت زیادہ تنگ کیا ہے میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں تم کیا سمجھتے ہو کہ اپنے سار رنگین شیر کی سینہ کو لاکر میری سینہ کو مار دوگے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا تب رنگین بھاگوں کی سینہ اور رنگین بھاگوں کی سینہ میں لرائی شروع ہو جاتی ہے رنگین بھاگوں کی سینہ رنگو شیر کی سینہ کی آگے بہت زیادہ طاقت میں کم تھے اس لئے رنگو شیر کی سینہ کچھ دیر میں رنگین بھاگوں کی سینہ کو ختم کر دیتی ہے اور ان کو جان سے مار ڈالتی ہے اس طرح رنگو شیر اپنے بیٹے کو بچا کر اپنی جنگل واپس لوٹ آتا ہے اور سب بھی جانوں کے ساتھ خوشی خوشی اپنا جیون بیتان لگتا ہے تو دوستو آپ کو آج کی ہماری سٹوری کیسے لگی سٹوری پسند آج آنے کی صورت میں آپ ہماری چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں